پاکستان دوسری چیز لے کے آ رہے ہیں اور جو جو بہت امپورٹنٹ ہے خاص طور پر ہمارے شہروں کے لیے وہ ہے ہمارا جو پھر اس کے بعد جو ہم نے تحصیل کاؤنسلز کے اوپر ڈائریکٹ الیکشنز کروایا ہے شہروں کے ڈائریکٹ الیکشنز ہوں گے شہروں کا ڈائریکٹ سارا شہر الیکشنز کرے گا اپنا میر آہ اور آہ یا اپنا ناظم اور وہی تحصیل میں ڈائریکٹ الیکشنز ہوں گے یہ کیوں ہم کروا رہے ہیں اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوگا کہ وہ جو انڈائریکٹ الیکشنز سے آتے تھے جو یونین کاؤنسلز سے ناظم الیکٹ ہو کے آتے تھے ہم نے ریلائز کیا کہ اس میں بڑا پیسہ چلتا تھا اس میں کرپشن ہوتی تھی وہ سارے ناظموں کو پیسے دے کے اوپر آ جاتا تھا یعنی جو میر بن جاتا تھا جو ہم نے کے پی میں ریلائز کیا اور وہ جب وہ جب اوپر سے آتا تھا تو پھر وہ اپنے یونین کاؤنسل میں پیسہ خرچ کر دیتا تھا باقی ایریا کو بھول جاتا تھا تو جب ایک پورا شہر سے آئے گا اور یہ ساری دنیا میں آپ سسٹم ہے تیران کا میر ہے لنڈن کا میر ہے نیو یورک کا میر ہے یہ میر سسٹم ایک دنیا میں کامیاب سسٹم ہے ڈائریکٹ الیکشن سے میر بنے اور یہ یہ میں آپ پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں کہ کراچی کا بھی مسئلہ لاہور کا مسئلہ یہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ڈائریکٹ الیکشن سے آئیں ان کو امپاور کریں وہ اپنے فانانسر کٹھے کریں وہ پھر اپنی پوری سیورج سسٹم سارا وہ سسٹم ایک ایک جگہ سے ایک ایک شہر چلے تو وہ جو ہم اب سسٹم لے کے آئیں وہ کے پی میں اور پنجاب کے اندر وہ اگلی الیکشن ان طور پہ ہوگی ایک طرف گراس روٹ پہ بھی پہنچ جائے گا پیسہ ڈائریکٹ دوسری طرف جو شہر ہوں گے وہ بھی ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے ہوں گے